مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے جو کلام حضرت نے پڑا اس نے میرے اندر ایک ہلچل سی مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ اور فضیلت مجھے یاد آئی جی چاہ رہا ہے کہ اس مبارک رات میں اس مبارک ہستی کا تذکرہ اللہ کے رسول کے الفاظ سنیے گا آپ نے فرمایا علی نے اگر اپنے آپ کو آپ کے نبی کی محبت میں روکا ہے تو آپ بھی سورج کو لوٹا دیں حضرت علی کی نماز کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے سورج کو لوٹا دیں کسی بھی محدث نے اس طرح کی روایت کو صحیح نہیں کہا سب ضعیف ترین روایت آج تک سورج کسی شخص کے لیے واپس نہیں آیا یہ واقعہ اس کو امام تحاوی نے شرح مشکل الاثار کے اندر لکھا امام تبرانی نے اس کو موجم الاوسط کے اندر لکھا قاضی آیاز رحمت اللہ نے اس کو شفا کے اندر لکھا جلال الدین سیوتی رحمت اللہ نے اس کو خسائی سے کبرا کے اندر لکھا اسی بات کا کتابوں کے اندر موجود ہونا اس بات کی صحت کی دلیل نہیں ہوتا بہت ساری باتیں کتابوں کے اندر موجود ہوتی ہیں لیکن محدثین کی نظر میں وہ صحت کے درجے کو نہیں پہنچ رہی ہوتا میں نے چار کتابوں کے نام لیا اور یہ کتابیں یہ محدثین اور فوقہا کیے یہ ناول اور ڈائجسٹ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اس کائنات میں اس آخری امت کے اندر اگر کوئی مستحق تھا جس کے لئے سورج واپس لوڑتا تو وہ صرف آمنہ کا لال تھا جہاں تک آپ نے کہا کہ اگر یہ سعادت ملتی تو صرف آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر کو ملتی یہ سعادت اب بھی انہی ملی انہی کے حکم پر صورت لوٹایا گیا ہے دعوے تو بہت سارے ہوتے ہیں دنیا کے اندر جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی دعویٰ کیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور انہوں نے ثبوت کے طور پر ثبوت بھی دیا اور کرتے کو خون لگا کر پیش بھی کیا لیکن دعویٰ بھی جھوٹا تھا ثبوت بھی جھوٹا تھا اگلی بات سنیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ جن کے حوالے دیتے ہوئے آپ نہیں تھکتے انہوں نے التاریخ القبیر کے اندر ان کو صحیح کہا ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے السقات کے اندر اس کو صحیح کہا اگر وقفہ پہلے لے لے اور سنات بھی سن لیں چونکہ میری گفتگو تھوڑی سی ہوتی ہے پھر کٹ جاتی ہے نہیں کٹے گی مجھے پتہ ہے میں سمداری لیتا ہوں چونکہ مجھے تھوڑا سا آج فضل سبحان صاحب کے اندر قریشی صاحب کی روح بھی آپ اضاحت کریں اضاحت کریں اس لیے نہیں آپ کر لیں اچھا مطالعہ کریں گے نا کر لے آپ گورائیں کر لے آپ دیکھ کے کر لے پہلے مطالعہ کر لے نہیں مطالعہ تو میں نے کر لیا بس صرف مجھے حوالہ چیک کرنا تھا اور تو کوئی بات کوئی مطالعہ ہی ہوگی میں کاری صاحب کی جرت کو سلام کرتا ہوں کہ حدیثوں کو جس طرح بیباک انداز سے یہ کہہ دیتے نا یہ غلط ہے یہ دعوی غلط ہے اور حوالہ بھی نہیں دکھایا موبائل میں کافی تلاش کرنے کے بعد بھی کامیابی نہیں ملے سورہ کحف کا واقعہ ملتا ہے کہ وہاں پر تین سو نو سال تک سورج ہر روز نکلتے ہوئے بھی راستہ بدلتا ہے دوبتے ہوئے بھی راستہ بدلتا ہے اصحاب کحف یعنی بنی اسرائیل کے اولیاء کے لیے تو اگر ان کے لیے بدلے فضیلت کی بات ہے حق ہے اور قرآن میں ہے تو کیا جو سرچشمہیں ولایت ہیں امت محمد ہی کے اندار اگر ان کے لیے ایک بار رد شمس ہو جائے تو یہ موجزہ کے درجہ پر ہے شب قدر منحی سے شب قدر کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے اور خصوصی طور پر انسان کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑے انعام سب سے بڑا انعام یہ رات ہے اللہ کے رسول اس رات خود بھی جاگتے گھر والوں کو جگاتے صحابہ اکرام کو جگاتے اس لیے کہ جب اللہ کی رحمت برس رہی ہو کیوں محروم رہے محروم کیوں رہے جب دینے والا خود دینے پر طولہ ہوا ہے تو مانگنے والا پھر بدنصیب ہے جو کہے کہ مجھے نہیں چاہیے شب قدر کی خصوصی استحرن شریعات دیکھئے ستائیس رمضان مبارک کی شب تین بجے سے صرف جی ٹی وی میوز پر خدا آج کی رات ہے دیکھے ستائیس رمضان مبارک کی شب تین بجے سے